اسلام علیکم کیا علیکم لوگ کے خیریہ سینٹی ٹھاک ویلکم تو دو شو اور نیکس ویک کے حوالے سے اس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انشاءاللہ ہم بیکنگ پہ زیادہ توجہ دیں گے ہماری خاتون اسلام آباد میں جنہوں نے ریکویسٹ کی تھی روائل آئسنگ اور بٹر کریم مرینگ آئسنگ یہ بڑی زبردست اچھا پہلی دفعہ میں یہ آئسنگ دیکھی ہے سیریسلی باقی بنائی بھی ہے یہ پہلی دفعہ دیکھی ہے اگ وائٹس ہوتے ہیں اس میں چینی اور اور بٹر بڑی یونیک آئسنگ ہے کیک کے حوالے سے اور خاص طور پہ کچھ کنفیجنس تھی ان خاتون کی وہ بھی انشاءاللہ ہم کلیر کریں گے ساتھ ساتھ پیچا کا ڈو سب سے اہم میرے خان میں سے کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا جہاں پہ خواتین کی خواہش نہ ہوگی کہ وہ پیچا بنائیں اچھا پیچا بنائیں خاص طور پہ بچوں کے لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے کھانے یہ فاس فوڈ باہر کا پاکستان ہے برگر سپیشلی آیا سینڈوچنز بھی کچھ آئے اور ایک چیز جو چھا گیا وہ پیچا تھا شروع کے دن سے ابھی تک اور بہت سارے خواتین گرمیں بناتی بھی ہیں لیکن اس کے حوالے سے چند ان کو شکایت ہوتی ہیں ان کو کیا ہوتی ہیں وہ تو خوش ہوتی ہیں بچوں کو شکایت ہوتی ہیں کہ جی پیزے میری ہو گیا ہو گیا انشاءاللہ اس دفعہ آپ کو بڑے تفصیل سے بتائیں گے اور ایک خاص چیز جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا گلوٹن جو بیسیکلی بریڈز میں بھی کام آتا ہے ڈبل روٹیوں میں اس کو ہارڈ فلار کہتے ہیں یہ گندم کے دانے میں ہوتا ہے پروٹین ہے اس کا اور یہ ڈبل روٹی کو صحیح بناتا ہے اگر اس میں گلوٹنگ کی مقدار صحیح ہو تو وہ بھی آپ کو تفصیل سے بتائیں گے ساتھ میں سویٹ پیسٹ بڑے کام کی چیز جس سے مختلف قسم کے ٹارٹس بنتے ہیں کچھ کوکیز ہیں تو اس دفعہ کامبینیشن بڑا اچھا رکھا ہے کوشش کیے کہ تھوڑا بہت جتنا اگلے ہفتے میں ہو سکے ہوئے آپ کو بتائیں گے اور پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی کریں گے کافی سارا مال جمع کیا ہوا ہے اور آپ کی ریکویسٹڈ ریسیپیز بھی ہم نے شامل کی ہوئی ہیں اس میں اچھا جے آج کی تین ریسیپیز تکہ بریانی آہ بریانی کی تو کتنی قسمیں آجائیں میرے خانم میں صدا بہار ڈسک جس کو کہہ سکتے ہیں وہ بریانی ہے اس کے ساتھ ساتھ مروکن کوفتہ ویت یوگرٹ اور ہواین سیلڈ یہ تین ریسیپی ہے جہم بنا رہے ہیں اور سب سے پہلے سٹارٹ کریں گے مروکن کوفتہ ویت یوگرٹ کے ساتھ اور بڑی ایزی سمپل ریسیپی کوفتے کی ریسیپی ہے بہت مزی کی بڑی مختلف اور مراکش مروکو اس کو کہتے ہیں مراکش ایک ایسا ملک ہے جو میرے خیال میں سے ویسے تو کوکنگ کے بارے میں نے کافی حد تک پڑا ہے مختلف ملکوں میں مدلیس میں اگر کوئی ملک ہے لبنان کے بعد جن کے کھانے مشہور ہیں وہ مراکش ہے اور مراکش آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ مدلیس میں نہیں ہے افریقہ میں آتا ہے اور بڑا خوبصورت ملک میں نے یہاں میرا بھائی کیا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ بڑے اچھے لو بڑا خوبصورت ملک سب سے پہلے سٹارٹ کریں گے اس کی ریسیپی اور ایک ایک کر کے ہم اس میں چیزیں ڈالتے جائیں گے پھر آپ کو بتاتے جائیں گے اس میں آدھا کلو قیمہ ہے یہ اس میں ڈلا اس کے بعد اس میں ڈل جائے گا دھنیا کوٹاوا یہ چار کھانے کے چمچ ہیں اس کے بعد اس میں لیسن آدھا کھانے کے چمچ اس کے بعد اس میں ادرک بھی ڈل رہا ہے اچھا ادرک ہم نے تھوڑا سا ذرا ویسے مراکن کھانوں میں نہیں ڈلتا ہم نے تھوڑا ذرا اس میں ہم نے دیسی ہلکا سا ٹش دیا ہے تاکہ بلکل ہی کچھ کھانے ہمارے گوروں کے ایسے ہیں گوروں کے ایسے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو ابھی تک حضم نہیں ہو پا رہے وہ کہتے ہیں یہ سمجھ نہیں آرہا تو ابھی تھوڑا ذرا آہستہ آہستہ کرین چیزوں سے آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا اس کے بعد اس میں پیسی دارچینی اچھا دارچینی اور سبز لائچی یہ دو ایسے آئیٹم ہیں جو عموماً بہت ساری میڈ لیسن کھانوں میں ڈلتے ہیں یہ دارچینی پ چمچ بہت تھوڑا سا اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں سبز لائچی کا پاودر وہ بھی بلکل تھوڑا سا ایک تیاہی چمچ یہ نہیں تقریباً دو سے تین سبز مرچوں کا سبز لائچی کا دانہ پاودر اس کا چلکہ ڈالیں گے ضرورت ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے نہیں اس کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے نمک یہ آگے اس میں نمک اس کے بعد اس میں ڈالے گا کالی میرس تھوڑی سی ایک آدھی چھوٹے چاہے کا چمچ اور اس کے بعد اس میں ڈبروٹی کا چورا ڈال رہے ہیں آپ کو پتا ہے حسب معمول اس کی وجہ یہ ہے کہ قیمے میں ہوتی ہے تھوڑی سی نمی اور اس نمی کو جسپ کرنے کے لیے بھی اور خاص طور پر جب بھی میں یہ ریسیویز مناتا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا میں اس میں ڈبروٹی کا چورا ڈالتا ہوں اس کو پانی اگر اس میں ہوتا ہے ادرک لیسن میں پانی ہے قیمے پانی ہے یہ اس کو جسپ کرے گا نمبر ایک نمبر دو یہ کوفتے کو نرم رکھے گا عام طور پر ہوتے ہیں نا کوفتے بہت س سارے لوگ اس چکروں میں کہ یہ ٹوٹے نا اس میں مختلف چیزیں ڈال دیتے ہیں جو اس کو اتنا سخ کر دیتا ہے کہ وہ کفتے کا تو کمال یہ ہے جس طرح رسمل آئے گا کہ دکھنے میں بالکل ثابت تگے اور جب آپ کٹیں تو بالکل آرام سے کر جائے تو یہ ڈبلوٹی وہ کام بھی کرتا ہے تیسرا اس کو جوڑ کے رکھتا ہے ٹوٹنے نہیں دیتا تو نرم بھی رکھتا ہے ٹوٹنے بھی نہیں دیتا اور اس کا پانی بھی جسپ کر لیتا ہے یہ سموتھ اور اس کے شیپے بھی بڑی ا اچھی آتی ہی کوفت ہوگی یہ ساری چیزیں اس میں شامل کر دی اس کے بعد اس کو ہم کر لیتے ہیں مکس ہاتھ سے ایک دفعہ اور اس کے بعد اس کو ایک دفعہ ہم کھیمے کی مشین سے نکال لیں گے پھر سمپلی اس کے کوفتے بنا لیں گے تو سب سے پہلا کام اس کو اچھی طریقے سے ہاتھ سے مکس کر لیتے ہیں اس میں ہم نے گائی کا کھیمہ کٹا دھنیا پیسی دارچینی آہ کٹی لائچی نمک کالی مرچ اور بریڈ سلائس شامل کر دیئے اب اس کو ہم نے کوفتے بنانے پہل اس کو اچ اور اس کا بہت ہی مزے کا دہی کا سالن بنے گا ہے ٹھیک ہے جو بیسیکلی دہی اس میں مین اس کا سوس کا انگریڈنٹ ہے اور دہی میں دہی میں دہی نسلے ملپیک یوگرٹ آپ نے اس دوران اس ہفتے میں بھی دیکھا ہوگا کوکنگ میں تو میں نے قسم کھا لی ہے کہ یہ نسلے ملپیک یوگرٹ کے علاوہ اور کوئی استعمال نہیں کرنا اس کی سب سے بڑی وجہ کنسسٹنسی ایک جیسا ذائقہ ایک جیسا گاڑا پن اور کھٹاس اور اور وہ سارا کچھ بیلنس بلکہ عام طور پر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ریسیپی اگر آپ کوکنگ میں دہی کا استعمال کر رہے اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں باہر ملکوں میں تو کھلا دودھ دہی کا تصوری نہیں ہے کہیں بھی اور وہاں پہ جو دہی ملتا ہے وہ فکسٹ ایسے ہی ہے ایک جیسا ذائقہ ہوتا ہے تو ان کی کوک بکس میں بھی اگر کئی دہی لکھا ہوتا ہے جس طرح اس ریسیپی میں تو ان کو آئیڈیا ہے کہ بھئی اس میں تو ذائقہ ایک ہی جیسا ہوگا کھٹاس مٹھاس گاڑا پن ہمارے ہاں کھلے دہی میں سب سے بڑا ایک تو مسئلہ ہائیجین کے اور آج کل تو ماشاءاللہ کراچی وگر آپ رہ رہے تو مکیوں کی یلغار ہے اس سے انہائیجینی کو بھی ہوتا ہے دوسرا سب سے بڑا مسئلہ اس کا گاڑا پن کہیں بہت پتلا ہوتا ہے کہیں گاڑا ہوتا ہے اور تیسرا اور سب سے اہم چیز اس میں جو میں سمجھتا ہوں کوکنگ کی حوالے سے بہت اہم ہے وہ اس میں یہ جو کھٹاس اس کی ہے یہ کھٹاس تھوڑی سی بھی آ اس میں اگر لیمو کا رس ہم نے ڈیش میں لکھا ہوا ہے ایک چائے کی چمچ کی جگہ آپ تین کھانے کے چمچ دالیں تو وہ اچار چٹی بن جائے گا کھانے کا وہ بلکل ٹیسٹ ہی چینج ہو جائے گا سو میک شور کہ جب بھی دھئی کا استعمال کریں کوکنگ میں ہمیشہ نیسلے مک پیک یوگرٹ کے اندخاب کریں اس کی سب سے بڑی وجہ اس کا گاڑا پن ٹیسٹ زائقہ اس کا اور ایک جیسی قوالیٹی یعنی کسی بھی کھانے میں آپ استعمال کریں تو آپ بلا دھئی گھڑا کا آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو اس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں میں تھوڑا سا بڑی ٹیسٹ میں آرڈا لوں گا اور میں نہیں سمجھ رہا کہ اس کو ہاں ایک دفعہ قیمی سے مشین سے نکال دیتا ہوں تو بہتر ہے اس کو میں ایک دفعہ قیمی کے مشین سے نکال رہا ہوں آپ لے لیے ایک چھوٹا سا بریک بریک سے اوپس آتے ہیں پھر یہ ہی سٹارٹ کریں گے کہ کہنے جائے گا we'll be right back اچھا جی welcome back welcome back آگے ہم اور سٹارٹ کرتے ہیں ہماری مروکن کوفتا کری کی ڈش کی طرف کولا آن کیا اور اس میں ہم شامل کریں گے تھوڑا سا کھوکنگ آل اچھا مروکن یہ میڈلی ایسٹن کھانے بھی ہے یورپین کھانی ہے سب میں سوائے ہمارے کھانوں میں باقی اور کوئی کھانے دنیا کے ایسی نہیں ہیں پاکستان اور انڈیا سپیشلی یہ منگلے دیش بھی خاص نہیں اور سری لنکا بھی نہیں مروکن کھانے ہمارے نا تو کپوں کے ساتھ سے ڈلتا ہے بھائی تو اس میں ہم تین سے چار چار کھانے کے چمچ کوکنگ آل شامل کریں گے یہ آگیا اور اس کے بعد ایک عدد غرمینے سائز کا پیاز یہ شامل ہو گیا اس کی تھوڑی سی کریں گے ذرا فرائنگ چلچ ایک طرف کرتے ہیں اور بڑا مزے کا یہ سوس کا بنے گا اس میں نیسلے مجھ پیک یوگرٹ ہے اس کا سب سے خاص بات میں آپ کو تھوڑا سا فرق بتا دوں کھلا دی اگر آپ استعمال کریں گے نا اور جس مقدار میں اس میں دھئی پڑ رہا ہے دو تین چیزیں ایک تو دھئی پڑ جائے گا سوفی سوف کچھ بھی کر لیں ایک تو سب سے بڑا مسئلہ دوسرا اگر دھئی پتلا ہوا تو جو گاڑا پن اس سوس کا چاہیے وہ آپ کو نہیں ملے گا تیسرا کھٹاس کھٹاس تو بلکل برداشت نہیں اس میں مطلب کھٹاس اگر بیلنس اس کی نہیں بھی بہت کھٹا دھئی ہوگر ہوا تو بھی اس کو خراب کر دے گا تو میک شور کہ نیسلے ملک پیک یوگرٹ کا ہی انتخاب کریں اس جش کے لیے چلیں جی پیاس سب سے پہلے فرائے کریں گے اور جیسی کوفتیں بن کے آتے ہیں پھر اس میں شامل ہوں گے تو دوسری چیز ہمارا چونکہ ہم عام طور پر پیاس جو ہے یا لیس این ادھرک یا ٹی ماتر جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا اس کو ثابت ثابت پسند نہیں کرتے اور اس میں اتنا اس کو پکھنا نہیں ہے پہلے پیاس تھوڑا سا فرائے کریں گے اور پھر اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر کے اس کو پیسیں گے باری کے یہ ہنڈ بلینڈر میرے پاس ہے اس کے بعد اس کے مزید کام کی طرف ہائیں گے ہمارا ساتھ لاہور سے کولر ہے رومی رول لاہور سے اسلام علیکم جیو علی اسلام کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر آپ بتائی آپ کیسے ہیں اللہ کا شکر آپ کی بتائیوی چیزیں جو ہم یوز کرتے ہیں تو یقین جالے ہمیں وہ اتنی خوشی ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو ہر طرح کا یعنی کہ آپ سپورٹ کرتے ہیں ایک تو سکرین میں اور اس کے علاوہ جم گھر میں چیزیں بناتے ہیں وہ پھر ہمارے لئے بہت بینیفیٹ ہو جاتا ہے آپ نے بولا تھا نا ایک دفعہ یاد ہوگا آپ کو کہ جب بھی آپ نے اگر جیسے کوفتوں کا بنانا ہو یا کچھ بھی اس میں آپ ڈبا روٹی ڈال دوں ایک تو بڑھ بھی جائے گا اور ایک وہ سوپنس بھی دے گی تو اس در ایسا ہوا کہ میں نے زاہرا کیمہ کم تھا میں نے آپ ہرمولا استعمال کیا ماشاء اللہ وہ بڑھ بھی کیا اور یقین کریں اس میں وہی چیزیں میں نے چیزیں ڈال لی ہیں تو ماشاء اللہ سے میرے اپنے یعنی کہ بھائی نے بولا کہ کمال آیا یار ایسنا زبردست میرے شکل دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو کیمہ کام تھا تم نے اس سے بڑھا سے کیا آپ نے بولا ہے جادو ہو گیا اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے دمہ کڑھائی کھائی تھی ہاں ہاں کہا پہ میں آپ کو بتاؤں مجھے کوئی کڑھائی پسند آتی نہیں اور ان کے بعد بھی وہ بھی میں نے کھایا تھا چامپا والا کہاں پہ آپ کو بات بلکل رائٹ نکلی ہے جو آپ نے بولا تھا کہ وہ دمے کی جو وہ چربی وہ جو انکہ ہے وہ والی وہ استعمال کرتے ہیں تو وہ ٹیسٹ آتا ہے ان کا بلکل تو یہ میں نے کہا واقع میں یاسی محبوب بھائی کمال ہے ہر چیز کو بڑا ٹیپی جا کے جو ہم لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے تو وہ واقع میں ہوتے ہیں لاہور میں نا جی جی ہم لاہور میں آپ آپ شیدہ جائیے گا جاور ٹاؤن میں جو شاکت خانم ہسپٹل کی جو سٹریٹ ہے نا جی جی اگر آپ کو یہ کڑھائیاں کھانی وہاں پہ پانچ شئے ہیں یہ افغانی ریسٹرانٹ سے اوہو میں تو جاتا ہوں جب بھی لاہور موقع ملتا ہے میں ضرور وہاں پہ جاتا ہوں وہیں پہ کھاتا ہوں ان کا ٹکہ بھی انشاءاللہ طرح نیکس ویک ہم لوگ بھی میری فیملی کو بھی ہم لوگوں کو کھانے بھینے کا بہت شو ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کو پہتا ہے جب پوری فیملی کو شو ہو جہاں چیز ٹیسٹی ہو تو بھی میں گھر میں بھی بناتی ہوں میں کیونکہ مجھے گھر بنا کے بچوں کو کھلانا مجھے بہت پسائے گا بڑی اچھی بات ہے بڑی اچھی بات سوال ہے نبی بھائی آج نہیں ہے میرے خال میں آج نہیں ہے آج نہیں ہے ٹھیک ہے برہا آپ بہت اچھا شو کرتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بڑی مہربانی بہت مزہ آتا ہے آپ کا شو دیکھے اور اس ٹیم میں اتنی بیزی ہوتی ہوں کہ میری دپہر کوئی کوکین ہوتی ہے لیکن میں جو نا ابھی میرے ہزمن گئے ہیں شو پہ پہ تو میں نے انہیں بنا کہ جلی سے بس خودہ حافظ کہتے ہیں بلکل بھی اس طرح وہ ہی نہیں کر سکتے ہیں میں کہا نہیں مہبوبا وہ بریک سے آنے والے مجھے کال کر دیا اور اللہ کہہ میری کال لگے تو وہ بچائے ہزنے والے مجھے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جاؤں تو کرو باس یہ نہیں کہ وہ بھی ان کو بھی پتہ ہے کہ مجھے آپ کا پرگرام میں بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ کہہ آپ لوگ آئیں نومبر میں ایک بس چینڈر انشاءاللہ 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 بہت شکریہ بہت شکریہ کال کرنے کا شکریہ لیکن وہ توہاں سے پیاس کی پیسز لوگوں کو لگتا ہے کہ اس میں کھوکنگ ٹائم نہیں سارے کسیاری ڈیش ابھی جو کھوکنگ سٹارٹ ہوگی اس کو لگیں گے میں خان میں بیس منٹ بس اور بیس منٹ بھی پیاس اتنا باریک پسے گا جتنا کہ پسنا چاہیے تو اسی وجہ سے میں اس کو تھوڑا سا پکانے کے بعد میں اس کو یہاں پر پیس رہا ہوں تھوڑا سا پیس لیا تھا کہ بڑے بڑے پیسز جو پیاس کی کھنا وہ ذرا گم ہو جائے چاہ لیں یہ کر لیا اس کے بعد یہ آ گیا پین واپس چولے پہ اور اس کے بعد شروع ہو جائے گی اس کی پکائی دوبارہ ٹھیک ہے جی اس کو دوبارہ پکانے شروع کر دیں گے کفتے بھائی بس ٹائم نہیں رہا شابش شابش ٹائم نشتہ چلیں اس کو میں تھوڑا سا پکا رہا ہوں اس کو پانی اس کا ریڈیوش کریں گے اس کے بعد جیسی کوفتے آئیں گے کوفتے اس میں شامل ہوں گے تاہینہ پیسٹ ایک ہم اس میں شامل کر رہے ہیں یہ میں نے آپ کو بتائی بھی تھا یہ کیا چیز ہے بسیکلی یہ تل کا پیسٹ ہے تل نہیں ہو تو سفید تل اس کا پیسٹ ہے اور یہ اب آپ کو بنانا بھی شکایا تھا گرمیاں بنا سکتے ہیں سفید تل لے لیں سفید تل لے کے بجیے ذہن میں رکھے گا کڑوے نہ ہو پچھلے سیزن کے نہ ہو پچھلے سیزن کے اگر ہوں گے اس میں اس کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے دوسرا اس میں ریت ہوتی ہے بہت چھوٹے چھوٹے کنکر ہوتے ہیں ریت بھی نہیں ہوتی چھوٹے چھوٹے کنکر یہ تو اگر تھوڑا سا دو پیسٹ بھی آگئے تو سمجھیں جہاں ساری دشک کا ستیانہ جو اس کو صفائی کر لیں تل برکو سفید ہو تھوڑا سا پیلات اگر اس میں ہے تو چکے دیکھ لیں اگر اس میں پیلات ہے تو کڑوات آجائے گا اور کڑوات آگئے تو یہ سارے ڈشک کو خراب کر دے گا اس کو اپنے ہلکا سے بننا ہے اس کے بعد مسالہ پیچنے والی مشین میں اس کا فائن پاورڈر بنانا ہے بس اس طریقے سے اس طریقے کا نہیں بنے گا جیسے یہ ہے لیکن ذائقہ یہ ہی ہے یہ مشینوں پر بنا ہوا ہے کام ہی اس کا یہ مشینیں پیچتی ہیں تو ہمیں اس جیسے تو نہیں بنے گا لیکن چونکہ یہ تل کا ہی پیچت ہے وہاں پہ اس کو انڈیسٹرل مشینوں میں پیچھا جاتا ہے اس میں تھوڑا سا آئل بھی شامل کیا جاتا ہے آپ نہیں کریں آپ سمپل تل کو بھونکے مسالہ پیچھنے والی مشین میں اس کو پیچھ لیں اور اس کے بعد وہی پاورڈر فارم میں ہوگا وہ پاورڈر فارم میں اس کو شامل کر دیں چلیں یہ اس کی گریوی تھوڑا سا بائی آجائے جو ہو گئے ہیں لے دیں شاہ پر چندی جو ہو گئے ہیں دیں آپ ایک منٹ امران بھائی ایک منٹ میں کوفتے آجائے میں ان کو ان میں شامل کر دوں تاکہ پھر ہم بریک پہ جا سکے یہ آگئے کوفتے چھوٹے سائز کے کوفتے ہیں اور یہ ہم نے سمپلی اس میں ایک ایک کر کر شامل کر دیں گے بریک پہ جا رہے ہیں واپس آتے ہیں سٹارٹ کرنے جائے ہیں لے جی واپس آگئے اور کوفتے اس میں شامل کر دیا تھے پانی اس میں تھوڑا سا خوشک کر لیا تھا اور اب اس میں آئے گا اس کا ماجک انگریڈینٹ آدھا کلو اس میں لکھاوا ہے نسلے ملک پہک یوگرٹ کا اور کمال اس کا سب سے زیادہ یہ ہے کہ ایک تو اس کا عام بزار میں جو کھلا دائی اگر آپ اس میں استعمال کریں گے تو یہ تقریبا اس کا ڈبل مختار ڈلے گی دینی آدھا کلو ہو تو آپ کو ایک کلو ڈالنی پڑے گی اس کو میں پہلے کپ میں ہی اندر تھوڑا سا ہلکا سا پھینٹ لوں گا اس کو ہلکا سا ویسے اس کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی لیکن پھر بھی تھوڑا سا زرہ اس کا یہ دیکھیں بالکل کریمی سمودھ جب ہو جائے کیونکہ وہاں پہ اس کو ہمیتنا پھینٹ نہیں سکتے اس کو ہلکا سا پھینٹا اور اسی کپ میں اور پھر ہی آگیا اس میں دھئی کا پیکٹ ملکہ میں سوچ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اور ڈالوں یہ جش کا کمال ہی اس کے ساوس سارا یہ یوگرٹ ساوس ہے بیسی سے سوچیں دھئی جو ہے اس کے ساوس کا مین جز ہے تو میں پہلے ذرہ اس میں سامل کر دوں پھر اس کو میں مکس کروں اور دیکھوں اس کے حالات کیا بنتے ہیں ہاں آدھا پیکٹ اور ڈالوں گا دیفنیٹ لیس چلنج جب تک یہ پک رہا ہے ہم اس کا ایک اور پیکٹ بھی کھول لیتے ہیں اور یہ لیں اس کو بھی تھوڑا سا پھینٹ لیتے ہیں اس کے اندر ہی اور آدھا پیکٹ اس میں ڈالوں گا آدھا پیکٹ میں کھاؤں گا اور اس کا تو ٹیسٹ کا ہے ایڈکٹیو ایک دور کھا لیں تو بس پھر عام طور بہت سارے لوگ میرے گھر میں جب یہ پیکٹ آتا ہے تو بچے کھاتے ہیں تو یہ تھوڑا سا تین دو کھانے کے چمچ تین کھانے کے چمچ سالن میں ڈال لیا ہے تو ایسا نہیں کرتا بھائی دائی کا مطلب یہ ہے کہ اسی ٹیب میں چمچ ڈالیں اس کو تھوڑا سا اس طریقے سے مکس کریں اور اسی میں شروع کریں اور پھر کوشش کریں کہ فریج واپس نہ جائے ڈبا فریج اے ڈبا جائے ڈس بن میں یعنی اس کو ختم کر کے ہی آپ چھوڑیں چاہلیں یہ آگیا اور اب اس کو تھوڑا سا کرتے ہیں مکس اچھے کفتے جب بھی شامل کریں میک شور کہ چمچ کا استعمال نہ ہو عموماً اور ویسے ٹوٹیں گی نہیں دیں اس کا سب سے بڑا کمال میں تو ایکسپیرمنٹ کر چکا ہوں کفتے نرم بہت ہوں گے پوٹیں گے نہیں اور گول رہیں گے اور چمچ چلانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو تھوڑا سا مکس کیا اس کے بعد اس میں ہم تھوڑی سی سبزے لائچی کا پاورڈر تھوڑا سا دارچینی پاورڈر تھوڑا سا کالی مرش پاورڈر تھوڑا سا لیمو کا رس ہلکا سا اور ساتھ میں اس میں تائینہ پیسٹ تائینہ پیسٹ جیسی اس میں شامل کریں گے تو یہ ایک دم گاڑا ہو جائے گا ٹھیک ہے نا یہ تکنس اس کی بڑھ جائے گی پہلے اس کو میں تھوڑا سا مکس کر لوں اور تائینہ پیسٹ جیسی یہ دیں گے شامل کریں گے اس میں تین سے چار کھانے کے چمچ کافی ہے اور اگر آپ نے گھر میں خود بنایا ہے پاورڈر تو تقریباً وہ پانچ کھانے کے چمچ ٹھیک ہے یہ شامل کیا ہے اور جیسے ہی تائینہ پیسٹ شامل ہوگا اس میں تھوڑا گاڑا پن آئے گا میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کیسے اور اس کے بعد آپ نے اس میں تھوڑا سا پانی شامل کرنا ہے اثر وائز وہ جو گاڑا پن ہے وہ زیادہ ہو جائے گا دہی بھی اس میں گاڑا ہے اور تائینہ پیسٹ ویسی اس کو گاڑا کر دے گا تو یہ اس کو ہم نے تھوڑا سا کیا مکس اور بس اس کے بعد اس میں تھوڑا سا ہم شامل کریں گے نمک نمک کو بعد میں برابر بھی کر لیں گے چل بس اُبال آئے گا دھیمی آج پکے گا پندرہ منٹ صرف اور پندرہ منٹ بعد اس میں آخیر میں پدینہ شامل ہوگا سیدھی سادھی ڈیش ہے چاولوں کے ساتھ عام طور پر یہ سب ہوتی ہے روٹی کے ساتھ بھی کھائی جاتی ہے لیکن چاولوں کے ساتھ اس کا آئیڈیل کومبینیشن ہے اور ورمائی دی فیورٹ ڈیشز کوفتے ویسی آپ کو پتا ہے کہ بہت مزی کی ڈیش ہے اور یہ کوفتے عام طور پر ہمارے ہاں تو اتنی ریسپیز ہیں ہی کوفتے کی کوفتہ کری ہے عام طور پر لیکن میڈلیس مشہور ہے اس کی لئے ان کی ترکی بہت مشہور ہے پورا میڈلیس مشہور ہے ایران افغانستان یہ پورا ریجن جو ہے یہاں پہ کوفتوں کی بہت ساری ڈشز ہیں ہمارے ہاں شروع میں بھی یہ سمجھتا دیا یہ کوفتے تو پاکستانی ڈش ہے اور کوئی کون کھاتا ہوگا پھر ہمیں پتہ لگا نہیں بھائی بہت سارے ممالک ہیں اور بہت سارے ایسی ممالک ہیں جہاں پہ ان کی بہت بڑی ورائیٹی ہے اور دوسری چیز آپ کو بتاتا چلو جب یہ ریسپی بنا رہے ہوں اس میں ہم نے جو چیزیں شامل کی ہیں اگر آپ اس سے کوئی اختلاف ہے جو کہ ہو سکتا ہے آپ اس میں سے کوئی چیزیں نکال سکتے ہیں تاہینہ پیش نہیں مل رہا ہے تل کا پاورڈر پیش نہیں بنا رہے ہیں کوئی ضرورت نہیں سیدھا دھئی ڈال دیں بس دھئی کا سوس دوسرا اسی ڈش میں اگر آپ چھوٹی موٹی چینجز کرنا چاہ رہے ہیں گرم مسالہ پاورڈر ڈال دیں تھوڑا سا یا لال مرچیاں حلدی میں بہت اس چیزوں کے بارے میں اسی سری بات بار بار کرتا ہوں کہ کچھ ریسپیز لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید یہ بنائی گھر میں تو شاید چلے گی نہیں ہوتا ہمارے گھر نہیں ہوتا تو چھوٹی بات ہوئی ہے نقص نکالنا کھانوں میں یہ کام ہے اس میں وہ زیادہ ہے تو اس خوف کی حوالے سے اگر اس میں کوئی چینجز آپ کرنا چاہتے ہیں بلکل سو بسم اللہ گرم مسالہ تھوڑا سا ڈالنا چاہ رہے ہیں وہ ڈال دیں تھوڑی سی لال مرچیاں کسی ڈالنا چاہ رہے ہیں کوئی ٹیوی لال مرچیاں کسی ڈالنا چاہ رہے ہیں کوئی ٹینشن نہیں ہمارے ساتھ کراچی سے کون نگت اسلام علیکم نگت ہلو جی اسلام علیکم نگت کیسی ہیں بلکل شکر آپ کیسے میں بھائیں اللہ کے شکر بلکل ٹکٹا خیریت حکم میں نے کہنا کہ پیسی ہوتل میں 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 نے شادی میں پاسٹا کھایا تھا الفیڈ و پاسٹا تھا چیکس میں ہوتا ہے لمبائی میں بلکل بلکل بھی نہیں ہوتا ہے چکن اور کچھ کریمی جیسا کچھ چیکچر بلکل بلکل وہ ہم بنا کے سکھا بھی چکے دوبارہ پھر بنا دیں گے فکر نوٹ یہ اس میں فیتوچینی پاسٹا ڈالتا ہے چپٹا فیتوچینی بازار اگر آپ جائیں گے نا تو یہ پاسٹا جو ہے یہ اس طرح کی ٹرے میں آپ کو ملے گا اور یہ گول گول اس طرح رکھا ہوتا ہے لمبائی میں نہیں ہوتا ایسے ہاتھ سے جس طرح آپ نے کسی کو اسی گول گول کر کے رکھ دیا اس طرح کی پیچھے لیکن ضروری نہیں ہے پاسٹا آپ اس کی جگہ اگر آپ کو یہ نہیں ملتا فیتوچینی تو آپ اس کی جگہ سپگیٹی میکرونی کوئی سے استعمال کر سکتے اس سے تھوڑا ذرا مددہ آتا ہے اس کا ٹیکسچر اچھا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی جی ہمیں رکھتا ہے کہ اپنے نام زندے کو لے کر آنگی آپ لے لیں گے میں سے اچھا آپ آرہی ہیں جی جی انشاءاللہ ڈیفنیٹلی ملاقات ہوگی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ لے جی اس کو ہم نے کور کر دینا ہے دھیمی آج پر دس سے پندر دس منٹ اور پکھے گا اور یہ تیار ہے اور یہ جہن میں رکھے گا اگر جب بھی بیف کی کوئی ڈش بنتی ہے ہمارے ہاں ایک سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ یہ کہ لوگ یہ سمجھنا شکر دیا گائے کا گوشت ہے گائے کا گوشت ہے گھنٹا لگے دو گھنٹے لگے پکنے میں کیمہ ہے باریک پچچکا ہے اس کا کوکنگ ٹائم بیس پچیس منٹ سے اوپر نہیں ہے ضرورت نہیں اس کو ایکسٹر پکانے یہ یہ تو ہوتا ہے کہ آپ کو کچھا نہ رہ جائے یہ کیمہ پساوہ بھائی دو دفعہ باریک پساوہ جتنا باریک پساوہ ہوگا اتنا جلدی پکے گا تو یہ پندرہ بیس منٹ کے اندر پک جاتا ہے اس کو ایکسٹر پکانے کی ضرورت ہی نہیں ہے میں مکس کر لیتا ہوں اور ساوس کا گاڑا پانی یہاں پر ڈیپینڈ کرتا ہے میرے حساب سے یہ اتنا ہم گاڑا رکھیں گے اس سے زیادہ اس کو پتلا نہیں کریں گے میں اس کے خالی نمک چیک کر لوں ہم بہترین ہے اب اس کو تھوڑا سا پکنے چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد ہماری یہ ڈش ہماری ریڈی ہے پدینہ آخر میں شامل کریں گے ابھی نہیں اور اس کے بعد ہماری آجائے گی بہت ہی مزید کی تکہ بریانی بریانی آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ نام آجائے تو بس نامی کافی ہے اور یہ میں چھوٹا سا دو کوئلے کے پیسیز جب تک چھولے پہ رکھ رہا ہوں تاکہ انگارہ بن جائے اس کا اور بریک بھی جارے ہیں واپس آتے ہی سٹارٹ کرنگ کرے جائے واپس آگئے اور اب ہم آجاتے ہیں ہماری چکن تکہ بریانی اور بریانی ویسی آپ کو پتہ ہے نام ہی کافی ہے اس کے بعد پھر اگر وہ چکن کو پھر تو آج کے لئے مشہور ترین ہے ویسے تو اریجنل پھر بھی آپ کو ہمیشہ میں بتاتا ہوں کہ صحیح بریانی ہے بیف کی اگر آپ کو بریانی کے شوق ہے پھر مٹن کی آتی ہے چکن تو پتہ نہیں کب آتی ہے لیکن چکن نمبر ون ہے پورے پاکستان میں اکنومیکل بھی ہے سستی پڑھتی ہے بیف مٹن تو بھول جائیں بیف بھی مہنگا پڑتا بھی ہے اور لوگوں کو بیف کی بریانی تو بہت کم لوگوں نے کھائی ہوگی لہذا چکن بریانی زندہ بات اچھا یہاں پہ ادرک لیسن کا پیش میں ایک کھانے کا چمچ لیا ہے ایک ایک کھانے کا چمچ اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر رہا ہوں تقریباً آدھا کپ سے تھوڑا سا کم ٹھیک ہے اس کے بعد ایک ادرک لیسن اس میں ہم نے ایک مرگی بارہ پیس میں کٹی ہوئی یہ شامل کر دی ساتھ میں یہ جو ادرک لیسن کا پیش ہے اس کو ہم نے ہاتھ سے اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس کو ہم نچوڑ لیں گے اس میں ٹھیک ہے یہ دیکھیں پانی ڈال رہے ہیں اس کا اور گودہ نہیں ڈال رہے ہیں لیکن گودہ ضائع بھی نہیں کر رہے ہیں گودہ بھی ہم نے اس کی جو گریوی بنانی ہے یہ سب سے پہلے ہم نے اس میں یہ شامل کر دیا اس کے بعد اس میں شامل ہوگا لال مرچی پاورڈر حضب برداشت ایک چائے کا چمچ میں اس میں ڈالوں گا اور ایک چائے کا چمچ میں ڈالوں گا کیا نام ہے اس میں گریوی میں ٹھیک ہے اور تھوڑا سا لیمو کراش یہ ایک چائے کا چمچ اور نمک ایک چائے کا چمچ اس کے بعد ہم نے اچھی طریقے سے اس کو مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس میں مرینیشن میں اس کو اچھی طریقے سے ملا لیا اور پھر اس کو دھوہا دیں گے کوئلے کا ابھی ہی اور پھر اس کو پکائیں گے بعد بھی کوئلے کے دھوہا دے سکتے ہیں ابھی دیتے ہیں زیادہ بہتر آسانی جان چھوٹ جائے اس کو سمپلی اچھی طریقے سے پہلے مکس کیا یہ آگیا بس اس کے بعد ہم نے سمپلی یہ چکن لے کے اور ایک بال میں رکھا بلکہ پہلے سینٹر میں یہ میں پیس رکھ دیتا ہوں جس میں میں کوئلہ رکھنا ہے سائیڈوں میں ہم یہ چکن کے پیسز رکھ دیں گے اور اس کا جو یہ گریوی ہے اس کے جو مرینیشن نہیں ہے ابھی پھینکنی نہیں ہے یہ تو ابھی بڑے اہم کام آنیا میں سب سے پہلا کام ان چکن کے پیسز کو رکھا یہ آگیا اور اس کے بعد سینٹر میں یہ کوئلے کا پیس آئے گا تھوڑا سا کوئلے کا اس کے اوپر تیل ڈالیں گے اور پھر اس کو دھوا دیں گے دھوا کے بارے میں پھر دوبارہ آپ کو بتاتا ہے چنہوں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بہت زیادہ دیر اس کو دھوا نہ دیں زیادہ دیر دیں گے تو اس کا بڑا ایک برا سا ذائقہ آتا ہے جو کھانے میں جو اچھا نہیں فیل ہوتا وہ پندرہ سیکنڈ بیس سیکنڈ بہت ہے بیس سیکنڈ یہ تینڈ لالا اس کے اوپر کور کر دیا تھوڑا سوالہ ڈال دو میں اس کو کور کر دیا چند منٹوں کے لئے چند سیکنڈوں کے لئے بیس سے پچھے سیکنڈ باس اس کے بعد لے لیتے ہم ایک عدد پین جس میں ہم نے بنانی ہے بریانی تھوڑی سی کونٹیٹی بھی ہو بریانی کی ضرور ذہن میں رکھیں کہ پین سب سے بڑا ہو جتنا بڑا پین ہوگا اتنی بہترین بریانی بنے گی چاولوں کی تہ جتنی پتلی ہوگی اتنی بہترین بریانی بنے گی چھوٹے پتیلے میں اگر آپ بہت بریانی ڈال دیں گے بھر دیں گے اس کو تو یہ اسی وجہ سے چاول بیٹھ جاتے ہیں گپ ہو جاتے ہیں اندر تک پک نہیں پاتے ہیں اوپر کچھے رہ جاتے ہیں یہ سارے مسئلہ مسائل اسی وجہ سے آپ نے چھوٹے سے چھوٹا برطن اس کے لئے استعمال کیا بڑا برطن اور اس کے بعد ہم نے اس میں شامل کرنا ہے آدھا کپ کوکنگ آئل یہ آگیا چلیں اور بس اس کے بعد اس کی جو مرینیشن ہے یہ بھی ہمارے کام آنی ہے اس کو بھی استعمال کریں گے لیکن سب سے پہلے یہ دھوئے کا جو افیکٹ ہے کیونکہ چکن تکہ بریانی ہے یہ بہت ضروری ہے اور پندرہ بیس سیکنڈ پچیس سیکنڈ بس اس سے اوپر نہیں اس کے بعد ہم نے اس کا ڈکن ہٹایا اور کوئلے کے پیچے یہ ہم نے ڈیس بیر میں نہیں پھینکنے ہمیشہ ذہن میں رکھے گا سنکھ میں ڈالنے اور سنکھ میں ڈالنے کے بعد اس کے اوپر پانی ڈالنا ہے اور پانی ڈالنے کے بعد اس کو یہیں چھوڑ دینا ہے اور اس میں جو ہم نے تیل ڈالا تھا یہ بڑا کام کا ہے اس میں اصل بار بی کیو فلیور ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا استعمال میں لے آئیں گے صحیح جو چارکول یا بار بی کیو فلیور ہے تکا فلیور وہ اس کے آئل میں آئے گا جیسی گرم ہو گیا اس کے بعد ہم نے یہ ایک اکر کی پیسز کو اس تیل میں ڈال کے اور اس کو فرائے کرنا ہے ٹھیک ہے بنائی کریں گے بنائی کرنے کے بعد اس کو نکالیں گے پھر اس میں اس کی گریوی بنائیں گے سالن بنائیں گے اور اس کے سالن میں بھی جو زیادہ مقدار ہے وہ نیسل ملپہ کی یوگرٹ کی ہی ہے پیاز بھی ہے اس میں گریوی میں لیکن اصل جو گریوی اس کی بنائی کی مسالہ اس کا وہ بنے گا اس کے ساتھ نیسل ملپہ کی یوگرٹ کے ساتھ پیاز عام طور پر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پیاز اگر زیادہ کردیتے ہیں تو گریوی لیتھی ہو جاتی ہے اس مسئلے کو بھی حل کردیں گے اور اس میں اس کی مرینیشن تھی وہ بھی اس میں ڈال دی تو سلال تیز آنچ پر آٹھ سے دس منٹ اس کو فرائے کریں گے فرائے کر کے بعد نکالیں گے پھر اس کو ہم اس میں گریوی بنے گی ہمارے ساتھ کولر بھی ہیں شازیہ کراجی جن سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم ساتھ علیکم اسلام کیسی آپ جی ٹھیکو ساتھ بہت اچھے دیشت بنا رہے ہیں شکریہ مہربانی بہت بہت حکم کی جی آپ کی حکم کی جی اللہ حافظ اللہ حافظ شکریہ اللہ حافظ ٹھیکنیں فرائی کریں اور آپ صحیح کریں آج کی مناسبت سے ہونا چاہیئے تھا چیدہ پکوڑے بہتری نوہ اس کے ساتھ امیلی چھکلی پھر کڑی پکوڑہ میرا اتنا ایٹم ہی ہے امران بھائی کو پسند ہے مجھے بلکل کھا لیا ہے اگر چوائس کی بات کریں تو میں اس موضم میں آلو بڑا وہ جو ہوتے ہیں مزیدار چیز ہے اس کے علاوہ ساموسے بہترین بھائی جلیبی اور حلوہ پوری اس ٹائم میں میں مجھے ناشتے کا ایٹم ہے مجھے بارش میں سب سے زیادہ مجھے دل کرتا ہے کھانے کو لیکن بنتی نہیں ہے پتہ نہیں کیوں بارش کے ٹائم پر لگانے چاہی بردست قسم کی اگر چکن کو پلٹ دیا اور دس منٹ اس کو پکائیں گے کوشش کریں گے کہ چکن آدھا پک جائے پورا نہیں پہلے آدھا اس کو یہاں پر پکائیں گے پھر چکن کو نکال لیں گے پھر اس کا سالن بنے گا پھر واپس اس میں چکن آئے گا اور پیاس کی مقدار گریوی کے لیے میں نے کم رکھیے آپ چاہے تو بڑھا سکتے ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ اس گریوی میں پیاس کی بجائے دہی سے ہم اس کی گریوی کو بڑھائیں اور اس کا فائدہ سب سے بڑھا یہ نیسلے ملپہ کی یوگرٹ کھا کہ میں اس کو شامل کریں گے تو اگر میں دہی کی مقدار بڑھا بھی جی اس کی جو سالن ہے گریوی ہے یہ اتنا کھٹا نہیں ہوگا اور مناسب ریزنیبل کھٹا بھی ہوگا گاڑا پن بھی رہے گا اس کا گریوی کا ٹیکچر بھی بہت اچھا ہوگا چلیں یہ اس کو فائے کرتے جائیں گے مکس کرتے جائیں گے توٹل دس سے بارہ منٹ اس کو یہاں پکانا ہے چکم برامت کر لیں گے اسے نکال لیں گے پھر اس کی گریوی بناتے ہیں اور بیکنگ ابھی انشاءاللہ نیکس ویگ کا جو پلان ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کل اور ساتھ ساتھ آپ کو مختلف چیزیں جو عموما بہت سارے خواتین پرانے چاہیے کرنا چاہیے دوسرا آپ کو یہ بھی آئیڈیا دیں گے کہ گھر میں کوکیں اس کی کیشے کریں بیکنگ کیونکہ میں نے خود اپنا میرا اون میں بہت چیزیں پکائیں ہیں اچھی قوالیٹی کا اون ہے لیکن ہر اون کا مزاج ایڈا ہے انسی انٹریل آپ اس میں کچھ چیز اپنے پکائیں نہیں ہیں تو چانسید ہے کہ چیزیں خراب ہوں گی بہت ایڈجسمنٹ ہوجاتے ہیں ہمارے اون میں کئی جگہ ہیٹ کا ہماری کئی زیادہ آرہی ہے ایک یہ مسئلہ ہوتا ہے دوسرا سب سے بڑا مسئلہ جو بیکنگ کے حوالے سے وہ رائٹ ٹیمپریچر ہے یعنی اگر ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایک ساسی پہ بیک کریں اس کی وجہ ہے کہ اگر آگے پیچھے آپ کر دیں گے یہ نہیں ہے کہ چیز پکے گی پک جائے گی لوگ پتیلے بھی نہیں مناتے بغیر ٹیمپریچر دیکھیں مسئلہ یہ ہے یہ کھولیٹی کا ہمارے ہوتا یہ ہے کہ ہم جب کئی چیز کھاتے ہیں چکن تکہ بنا رہے ہیں اب چکن تکہ آپ نے کئی سے بزار سے کھایا ہے اور آپ گھر میں بنا رہے ہیں تو آپ کو یہ ضرور کر رہے ہیں کہ تقریباً اس جیسا ہو یا انریس بیس کا فرق ہو اگر 18 بیس اور 10 بیس کا فرق آگیا چلیں اس ہی تیل میں ہم شامل کر رہے ہیں یہ ایک عدد بڑے سائز پیاز اس کو بنائی شروع کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اس میں شامل کر رہا ہوں سب سے پہلے یہ فرائے ہوگا آپ کو بتائیں گے کہ اس میں اور کچھ شامل ہوگا گرم مسالہ پاورڈر ہے کھوڑا آپ کی چوئس ہے عموماً اس طرح کی بریانی میں کھوڑا اس سے شامل نہیں کرتے کہ وہ تکے کا فلیور ختم ہو جائے گا ہم چاہرے ہیں کہ باربی کی چکن تکے کا فلیور رہے اگر شامل کرنا چاہرے ہیں کھوڑا ریسیپی کاٹ دیکھیں اس میں نہیں ہے اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم نے چاہرے کہ چکن تکے کا فلیور دب جائے اس کی وجہ سے میں اس میں کھوڑا نہیں استعمال کر رہا باقی آپ کی اپنی چوئس ہے اس میں استعمال کرنا یا یوز کرنا یا کر لیں پیاس سب سے پہلے کریں گے فرائے اور جب تک یہ فرائے ہو رہا ہے چکن کو ہم نے حاف دن کر لیا ہے اس سے کیا ہوگا اس کو تیل میں فرائے کرنے کا مقصد یہ تھا کہ چکن تکے کا جو مسالہ تھا وہ اس کے ساتھ اچھی طریقے سے اس کے اندر رچ بچ جائے تکے کا فلیور رچ بچ جائے اب اس کو ہم گریوی میں شامل کریں تو اس کا اپنا چکن تکے کا فلیور وہ اس میں رہے گا کیونکہ عمومن ہوتا کیا ہے کہ اگر بریانی بنائی تو تکے کا فلیور تو بریانی میں تو آگیا تکہ نہیں رہا جو اوریجنلی میں نے بہت پہلی یہ ریسیپی بنائی تھی تو ہم کرتے یہ تھے کہ اس کو ہم تکے کی ہی طرح کوئلے پر پکاتے تھے بلکہ لاہور میں میں جب کبھی موسم اس طرح کا اچھا ہوتا تھا میں آبارا گردی پہ نکل جاتا تھا اندرون اور اندرون وہاں پہ ایک دن بارش ہو رہی تھی تو روڈ پہ ہی ایک چھوٹا بندہ بیٹھا ہوا تھا اس کے پاس چھوٹی سی نہیں تھی چھوٹی والی گریل اس کے اوپر تکے بنا رہا تھا اور کڑائی بنا رہا تھا میں نے وہ کڑائی کھائی چکن تکہ کڑائی تھی کمال تھا وہ تکے اس نے بنایا ہے لے جی واپس آگئے ہیں پیاز ادرک لیسن فرائی کیا تھا اب اس میں یہ مرگی جو ہم نے فرائی کی تھی یہ شامل ہو گئی اور تھوڑا سا اس کو مش کیا اس کے بعد اس میں آ جائے گا شدید بہت سارا دئی یہ عام طور بھی اس میں اگر پیکٹ تکے لگا ہے دھئی تین کپ لگا ہے ایک کلو اس سے کم پہ بات نہیں کروں گا یہ اس میں ہم نے نیسلے مل پہ یوگرٹ کے دو پورے پیکٹ ڈال دیئے یہ نہیں اور اس میں اس کو پھینٹنے کی ضرورت نہیں ابھی سب برابر ہو جائے گا یہ نہیں یہ پیکٹ آیا اور اس کے بعد ایک اور ہم نے اس میں کم رکھا ہے ایک ادت بڑے سائز کا دہی اس میں ہم ایک کلو پورا شامل کر رہے ہیں اس سے بہت مزے کا اس کا کریمی ٹیکچر بنے گا اور چونکہ نیسلے مل پہ گیا ہوگا لہذا گیرنٹی ہے کہ اس کا جو ذائقہ ہے یہ بلکل ایک جیسا ہوگا مزے دار میٹھا چلیں بلکہ میٹھا نہیں کھٹا میٹھا یہ اچھا شامل کیا مکس کیا اور بس چلیں اور لال مرچیں حلدی وغیرہ میرے حساب سے برابر ہیں ایکسٹرا شامل کرنے کی ضرورت تھوڑا سا پھر کافی ہے بہت ہے چلیں اور ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلو کھانوں میں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے سپائس لیول تیکھا پن یہ بلکل آپ کے اپنے علاقے میں آپ کے گھر میں کس قسم میں کھانے کھائے جاتے ہیں مسالوں کو اپنے حساب سے ایڈجس کر رہے ہیں بلکل فکر نہیں کریں کہ اس میں لال مرچیں ہم نے دو کھانے کا چمچ بھی لکھا ہے اور آپ سمجھتے ہیں جب آپ کے گھر میں مرچیں کھائے ہی نہیں جاتی آپ بلکل لڑا دیں کچھ نہیں ہوتا بلکل لال رنگ اگر آپ کو چاہیے کہ مرچیں بلکل نہ ہو لیکن سالن کا رنگ تھوڑا لال ہو درہ خوبصورت تو اس میں تلہار مرچ جس کو دیگی مرچ اور کشمیری مرچ بھی کہتے ہیں یہ اس کا پاورڈر بھی بنا سکتے ہیں بزار میں آج کل ملنا شروع ہو گیا درویہ ثابت مرچ لیں پانی میں بوائل کر لیں اگر چار پانچ مرچیں ایک ڈیڑھ دو کا پانی دو کا پانی ڈال دیں پندرہ میٹر اس کو پکائیں اتارا تھوڑا سا پانی اس میں ہونا چاہیے اس کو بلینڈر میں باریچ پیچھ لیں اور پھر اس کو اگر آپ فریج میں رکھنا چاہ رہے ہیں تو اس میں کچھ چار سے پانچ کھانے کے چمچ کوکنگ آئل ڈال کے اس کو مکس کر لیں بس اور فریج میں رکھ دیں فریج میں آرام سے آپ کے دو تین مہینہ نکال لے گا خراب نہیں ہوگا یہ پیسٹ کوئی سب بھی سالن بنا رہے ہوں بلے اس میں مرچیں آپ نے ڈالی ہیں یا نہیں ڈالی ہیں ایک دو کھانے کے چمچ آپ ڈال دیں گا کھانوں کا رنگ اتنا خوبصورت ہو جائے گا ذائقہ اچھا ہو جائے گا اور خوشبو اچھی ہو جائے گا اور سب سے خاص بات اس میں تیکھا پن بلکل نہیں ہے انڈا اس میں بلکل سپائسی نہیں ہے یہ تلار مرچ لہٰذا اس کو بے دریغ استعمال کر سکتے ہیں بغیر ٹینشن لیے یہ کھانوں کو تیکھا نہ کر دیں یہ نے اس کو مکس کیا اور ڈکن اس پہ نہیں رکھ رہا میں دہی اس میں ابھی تھوڑا سا اس کا پانی خوشک کریں گے چکن ہم نے آدھا پکا لیا تھا مزید یہیں پہ پک جائے گا لہٰذا اس پہ اگر میں نے ڈکن رکھ دیا تو یہ دہی کا پانی ٹائم لے لے گا چکن پک جائے گا ایک اور چیزیں میں رکھیں ہمیشہ عام طور پہ پلاو بریانی لوگ بناتے ہیں یہ جو اس کا پاندرہ بیس منٹ کا دم کا ٹائم ہے یہ بڑا ہے میں یہ پک رہے کھانا اس میں سٹیم بنی ہوئے بلکہ زیادہ تیزی سے پک رہے تو یہاں پہ جو چکن ہے یا اگر میں بریانی میں آلو ڈالتا ہوں تو اس کو ہم نے تھوڑا سا ہلکا سا ذر اس میں کسر رکھنی ہے کیونکہ بیس منٹ جو دم پہ رکھا جائے گا تو عموماً ہو یہ جاتا ہے کہ آپ نے اس کو مکمل طور پہ پکا لیا چکن کو اور آلو اگر شامل کی بائی در ٹائم چاول ڈالے بیس منٹ وہ دم پہ رکھا وہ سارا کا سارا اورکوک ہو گیا ہڈی اور گوشت نے ایک دوسرے کو چھوڑ دیا لہٰذا یہ ذہن میں رکھے گا کہ آپ نے یہ نہیں کرنا مکس کیا اس کو اور بس ڈکن نہیں رکھ رہا میں دائی اس میں ابھی اتنا ہے پانی ہے کہ بائی در ٹائم یہ پانی اس میں تھوڑا سا خوشک ہوگا تو چکن اس میں پک چکا ہوگا باقی اس میں اور کچھ چیز شامل نہیں کرنی گرم مسالہ پاورڈر اس میں شامل کریں گے ایک سے ڈیڑھ کھانے کا چمچ بالکل آخر میں ابھی نہیں ثابت گرم مسالہ اگر ہوتا ہمیں ابھی شامل کر دیتا پساوہ گرم مسالہ اس کو آخر میں شامل کریں گے کیونکہ ثابت گرم مسالہ کا ذائقہ کھلنے میں ٹائم لگتا ہے پندرہ بیس منٹ گرم مسالہ پاورڈر جو ہے پہلی سے اس کا ذائقہ آ چکا اس کو زیادہ پکانا نہیں ادروایز یہ گریوی کا رنگ بھی کالا کر دے گا اور اس کے خوشبو ذائقہ جو ہے وہ کم پڑ جائے گا نمک ابھی گریوی سے چونکہ تھوڑی زیادہ ہے ویسے مجھے کم لگ رہا ہے لیکن جب گریوی بلکل کم ہو جائے گی پھر ہم اس کو دیکھیں گے ہم اس میں شامل کرنے کی ضرورت مکس کرتے جائیں اور بس اور اس کا خوشبو بھی بڑا مزیک ہے اس کا تکیہ کا فلیور آ رہا ہے اس کو فلال ابھی میں اسی پکائیں گے اس کے بعد ہمارا بہت ہی مزیک ہے ایک ہواین سیلیڈ ہے اچھا ہواین جب بھی نام آتا ہے امومن لوگ سب سے پہلا ٹیک کرتے ہیں پائنپل لال دو ہواین ہو جائے گا پائنپل یہ کیا اس کو بولتے ہیں یہ اس کا سٹیک آتا تھا ہواین سٹیک اس میں بھی پائنپل کا رنگ تو یہ عموماً کی حوائی اس کے بعد انناس ان کا بہت ہی مزیک ہے اور ہر اناناس میٹھا ہے اچھا ایک اور چیز آپ کو بتاتے چلیں تھائیلنڈ میں تو ہم کافی دفعہ گئے شوٹ وغیرہ بھی وہاں پہ پپیتہ ان کا امرود ان کا تربوز ان کا یہ کیا نام ہے اس کا اناناس اور بھی بہت سارے پھل ان کے بہت ہے لیکن ایک خاص بات تھی جو مجھے پہلے پتہ نہیں تھی بھئے امرود آپ اٹھا کے دس ہزار امرود کھالیں دس ہزار کے دس ہزار امرود میٹھے ہوں گے پپیتہ ایسی ہے یعنی ناممکن ہے کہ اگر آپ نے وہاں پچاس دفعہ پپیتہ کھائے پچاس کے پچاس مرتبہ آپ کو ایک جیسا مٹھاس اور ٹیسٹ ملے گا انہاناس بھی اچھی ہے پھر ہم شوٹ پہ گئے تو وہاں پہ ڈریکٹر تھے میں نے کہا ہے کیا چکر ہے اتنے مزے کے پھل اس نے کہا آپ ہی جنیٹکلی انجینئرڈ ہیں اور تھائیلینڈ کے کھانے ویسے بڑے ازائے صحت کے حوالے سے اچھے ہیں سبزیاں بہت کھاتے ہیں مرقن کھانا تو وہاں پہ تصوری نہیں ہے لیکن ایک چیز غزب ان کی ہے میٹھا بس میٹھے کے بغیر وہ لوگ دی رہ سکتے ہیں اور اتنا شدید میٹھا ہے کہ ہمارے گلاب جامن یہ رسگلے رسملائییں بھول جائیں آپ اسی وجہ سے ان کے ہاں کیچپ ان کا بہت میٹھا ہے ان کا سویٹ چیلی سوس میٹھا ہے ان کے کھانوں میں چینی ڈلتی ہے مٹھاس اور ان کے پھل سارے کے سارے میٹھے ہیں پھل اسی وجہ سے میٹھے ہیں جو جنیٹکلی موڈیفائید انجینئرڈ یعنی ان کی جو قدرتی مٹھاس ہے اس سے ان کو بڑا جیا گیا کیونکہ لوگوں کو پسند نہیں میٹھا اسی وجہ سے پھلوں میں پھل میں چلے جائے تھائی لینڈ تو سب سے زیادہ جو مزا آتا ہے مجھے میں پھل والا بندہ نہیں ہوں ساو بات ہے لیکن اٹلوں میں ٹھہرتے تھے تو یہی ناشتے میں یہ سارے پھل ہیں اور ایک سے ایک بلکہ ساتھ میں میں پھرتا تھا اور امروت خاص اور مسارہ ڈالا اور کھاتے رہے ہیں بس ایزی یہ میرے حساب سے گریوی اس کی اب گاڑا پن اس میں آنا شروع ہو گیا ہے اور چکن بھی تقریبا مجھے لگتا ہے کہ پانچ منٹ اور لگیں گے اور چکن بھی پک جائے گا میں پہلے اس کی ذرہ تھوڑی گریوی کی مخدار یہ تیل چھوڑنا شروع کرتے اس کے بعد ہم نے اس کو جی کون شاہستہ مارسط کولر ہے اسلام علیکم شاہستہ شاہستہ مارسط کواب سے بہت 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 شکریہ آپ کا بڑی مہربانی سر آپ سے ایک بات چلنی تھی آپ نے مطلب بیسن کا ایک سوال کر رہا تھا بیسن مطلب تڑی برانی کے لیے کون سے ضروری حضہ ہے میں نے سوال صحیح سمجھا نہیں تھا لیکن میں نے ہلا ہولی میں نے جواب آپ کو دے دیا تھا پیاز اور ہری میرے میں نے والیم بند کیا ہوا تھا میری سمجھ چلیں چلیں کوئی مسئلہ نہیں یہ تو بہت پرانی بات ہو گئی پھر بھی بتاتے ہیں اگر آپ کے پاس جواب ہے اس کا کال ڈروپ ہو گئی سو سوری سو سوری چلیں مزے کی خوشمو آنی شروع ہو گئی اس کا مطلب یہ تیری پکڑ لی آپ کو دکھا دوں میں تھوڑا سا یہ اسی گریوی دیکھیں یہ اس نے تھوڑا سا اس میں تیل چھوڑنا شروع کر دیا ہے باشی اس کا آجاو بھائی نہیں دیکھ یہ دیکھیں نا باشی اس کا کام کمپلیٹ ہے میں اس کو تھوڑا سا کور کر دوں گا کہ چکن میں تھوڑا سی کسر ہے پانچ منٹ کی بس بریک پہ جا رہے ہیں واپس آئیں گے تو یہ کسر بھی نکل چکی ہوگی اس کے اوپر ہم چاول ڈالیں گے گرم مسالہ ہم نے آخر میں شامل کرنا میں نے آپ کو پہلے بتا جیا تھا بریک سے واپس آنے کے بعد بتاتے ہیں کیا کرنے جانے کے نجا گل بھی رکھتا ہے اچھا جی واپس آتے ہیں بریانی کی طرف اور بریانی میں ہمیں شامل کریں گے میں نے بیچ میں چک لیا تھا نمک اس کا کم ہے تو ایک چائے کا چمچ اس میں آ جائے گا نمک اور ساتھ میں اس میں آ جائے گا ایک کھانے کا چمچ گرم مسالہ پاورڈر آخر میں بالکل شامل اسوں سے کر رہا ہوں پہلے شامل کر دیا اس کا خوشبو جائے کا تقریباً ختم ہو جاتا ہے بہت کم رہتا ہے چونکہ پساو ہے ثابت ہوتا تو آپ پہلے سے شامل کر لیتے پساوہ آخر میں بالکل مکس کیا اور مزیدار سی خوشبو آنے شروع ہو جائے گی سمجھنے کے بس کام پورا اور گریوی ہاں یہ دیکھیں اس میں گریوی بھی تھوڑی سی ہے یہ اس میں سے رکھی ہے کہ بہت اگر آپ اس کو خوش کر دیں گے اسی گریوی کم کر دیں گے تو پھر یہ عام طور پر بریانی آپ نے دیکھا ہے دم پر جب رکھتے ہیں نیچے سے جل جاتی ہے وہ اسے جیسے ہوتی ہے کہ آپ نے اسی گریوی بھی ارکل خوش کر دی تو اس کو کوشش کریں کہ ذرا پانی اس میں ہو میں آپ تھوڑا سو دکھا دوں گے یہ میں نے ایک توا بھی رکھ دیا یہاں پر اس کو دم پر رکھنے کے لیے توے کو بھی پہلے سے گرم ہونے رکھ دیں تاکہ تھنڈا توا نہ ہو ٹھیک ہے تو میں نے چولا پہلے سے آن کر دی یہ بہت ضروری ہے جب بھی آپ یہ بریانی کو دم پر رکھیں گے پلاو کو دم پر رکھیں گے جس طوے پر رکھیں گے اس کو طوے کا گرم ہونا ٹھیک ہے اثر وائز یہ دم پر جب رکھیں گے یہ صحیح طریقے سے دم نہیں آئے گا ٹھیک ہے اس کو مکس کیا نمہ کا آخری مرتبہ ابھی بھی کام ہے تھوڑا سا اور یہ نچی باس گرم مسالہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ میں تھوڑا سا اور ڈال دوں اور اس کے بعد یہ مکس کیا اور چلے یہ تیار ہو گیا گریبی بلکل گرم اور اس کے بعد اس کے اوپر آگئی ابلے ویچاول میں اس میں استعمال کرتا ہوں ہمیشہ سہلا بھائی صاف بات ہے آپ کے اپنی چوئیس ہے اگر آپ اس میں باسمندی استعمال کرنا چاہ رہے ہیں کوئی ایشو نہیں یہ کر دیا اس کے بعد اس کے اوپر آگیا زردے کا رنگ یہ بھی آپشنل ہے وہ تھوڑا ذرہ رنگ برنگی بریانی اچھی لگتی ہے کلر وائس اس کے بعد اس کو کریں گے فوراں کور اور دوسری چیز چولا آہستہ نہیں کریں گے سب سے اہم کام یہ دیکھ رہے ہیں فل آنچ پہ پک رہا ہے عام طور پر سب سے بڑی کومن مشکل ہے کہ میں بار بار اس میں سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ ہی ہوتا ہے موسیلی لوگ کیا کرتے ہیں کہ ابھی جیسی اس کے اوپر ڈکن رکھا چولا بلکل آہستہ کر دیا یہ نہیں اور یہاں پہ جس طوے پہ رکھیں وہ توا تھنڈا ہوتا ہے یہ ذہن میں رکھے گا ایک تو یہاں پہ اس کا سٹیم کا بننا بہت ضروری ہے یہ دیکھا بھی اس کے اندر بھاپ بننی شروع ہو گئی ہے جب تک یہ بھاپ مکمل طور پہ بن کے نکلنا شروع نہ ہو جائے اس وقت تک میں اس کی آنچ آجتہ نہیں کروں گا اسی وجہ سے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ گریوی میں تھوڑا پانی چھوڑے اگر گریوی بلکل خوش کر دی اور یہ معاملات جو ہے بھی دیکھیں چولا بھی تیزہ فل اور سٹیم بھی نہیں نکلی تو یہ تقریباً چار سے پانچ مرد تو یہ کھا جائے گا جب تک اس میں سٹیم نہیں بنے گی آپ اس کو یہاں پہ رکھنی سکتے باس تو چولے پہ رکھا فل تیز آنچ ڈکن کور کیا دوسری اہم چیز لوگ اس میں کپڑا لگا دیتے ہیں اخوار لگا دیتے ہیں وہ بلکل نہ لگا بار تو بلکل نہ لگا وہ تو سیاہی کا وضائقہ سارا اس میں چاہتے ہیں کپڑا بھی نہ لگا اس کی وجہ یہ کہ یہ جو نمی یہاں پہ بن رہی ہے یہی ٹپک کے واپس گرے گی یہی تو چاول پکا ہی اگر آپ نے کپڑا لگا دیا ہاں یہ اس صورت آپ کر سکتے ہیں کپڑا لگا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کئیس میں آپ نے پانی زیادہ ڈال دیا ہے پھر تو بہت ضروری ہے یہ دیکھیں یہ سٹیم نکلنا شروع ہوگی جب تک یہ سٹیم نہیں نکلتی اس وقت تک میں اس کی آنچ نہیں کم کروں گا اب سٹیم نکلنا شروع ہوگی چولہ بند اور یہ آگیاں یہاں پہ اب دم پہ رکھ دیا بس اور اب اس کی آنچ جمعہستہ کر دیں گے تو توا بھی گرم ہے بلکہ اس کو چھوٹے چولے پہ لے آتے ہیں توا بھی گرم تھا اس میں بھاب بھی بن گئی تھی اور بس اس کے بعد اوہ اوہ اوچھ اچھا بھائی بیلکل دیمی آج پہ چالو یہ کچھ بیلز اس کا نہیں بس بیلکل دیمی آج اور توٹل پندرہ منٹ یہ دیکھیں سٹیم نکل رہی ہے بھاب بن گئی کپڑا اس وقت لگائیے گا جب آپ کو لگے کہ شاید پانی اس میں زیادہ ہو گیا یا چاول نرم ہو گئے وہ کیا کرے گا سارا جو نمی ہے اس کو جذب کر لے گا تو چاول آپ کے کھلے کھلے سے بنیں گے لیکن اگر آپ نے سب کام صحیح کیا ہے تو یہ جو سٹیم بنی ہے اس کے میں ضرورت ہے یہ ساری دیکھ رہے ہیں یہ کترے بن بن کے واپس گر رہا ہے اور اور کوکو جاتے ہیں اور کوکو کے لئے تو میں آپ کو کپڑا لگا دیں ادروائز نہیں باس بریانی کا کام ختم اور کیا کہہ رہے تھے مران بھائی اچھا اس کے بعد بریک نہیں ہے ہاں نہیں اسی ٹیم بن جائے گا بریک پہ جاتے ہیں بریک سے جیسی واپس آتے ہیں یہ سیلٹ خالی مکس ہونا ہے کچھ بھی نہیں کرنا اس کے ساتھ کہیں جائے گا ایل بی ریٹ پیک دکھا بریانی ہٹسا چکن کٹ آٹھ پیسز ایک ادد لال مرچ پاوڈر دو کھانے کے چمچے حلدی ایک چاہ کا چمچہ نمک ڈیڑھ چاہ کا چمچہ تیل آدھا کپ سیلہ چاول چار کپ سردے کا رنگ آدھا چاہ کا چمچہ پیاس دو ادد بڑی دہی تین کپ لہسن ایک کھانے کا چمچہ ادرک ایک کھانے کا چمچہ لیمون کرس دو کھانے کے چمچے کوئلہ ایک ٹکڑا گرم سالہ پاوڈر ایک کھانے کا چمچہ سرکی ایک کپ پانی میں ادرک اور لہسن مکس کریں اور پیس کریں کرس نکال لیں ایک بول میں لہسن ادرک کرس چکن لال مرچ پاوڈر حلدی لیمون کرس اور آدھا چاہ کا چمچہ نمک مکس کر کے ایک گھنٹہ چھوڑ دیں پھر آٹھ کھانے کے چمچے تیل گرم کر کے چکن تیز آنچ پر فرائے کریں اور کوئلے کا دھوہ دیں اب باقی بچا تیل پین میں گرم کر کے پیاس لہسن اور ادرک فرائے کر لیں اس کے بعد دہی اور گرم مسالہ پاوڈر شامل کر کے پانچ منٹ پکائیں اب اس میں چکن اور باقی نمک شامل کر کے مسید پانچ منٹ پکائیں اور گریوی کو کوئلے کا دھوہ دیں پھر نمک ملے پانی میں چاول اُبال کر گریوی میں شامل کریں آخر میں زردے کا رنگ چھڑک کر دھیمی آج پر پندرہ منٹ پکائیں اور اچھی طرح مکس کر کے سرف کریں مروگن کوفتا وید یوگرٹ اٹسا گائی کا قیمہ آدھا گلو کٹا دھنیا چار کھانے کے چمچے لیسن آدھا کھانے کے چمچہ آدھرک آدھا کھانے کے چمچہ لیمو گرس ایک کھانے کے چمچہ پودینہ دین کھانے کے چمچے پیاز ایک عدد بڑی تاہینی پیسٹ چار کھانے کے چمچے کٹی لائچی ایک دہائی چاہ کا چمچہ پسی دارچینی ایک دہائی چاہ کا چمچہ نمک حسب زائقہ کالی مرچ آدھا چاہ کا چمچہ برڈ سلائس دو آدھا دہی آدھا کلو تیل ایک چوتھائی کپ سرکیب گائی کے قیمے میں کٹا دھنیا پسی دارچینی کٹی لائچی نمک کالی مرچ اور برڈ سلائس ملا کر چوپر میں باریک پیس لیں پھر ان کے کفتے بنا کر فریج میں رکھ دیں اب تیل گرم کر کے پیاز لہسن اور ادرک فرائے کریں پھر کفتے ڈال کر دس منٹ مزید فرائے کریں اس کے بعد تاہینی پیسٹ نمک اور دہی ڈال کر بیس منٹ پکائیں آخر میں لیمون کا رس اور پدینہ شامل کر دیں اور پانچ منٹ پکا کر پیش کریں کھوائن سیلیڈ اجسا چکن بریسٹ ابلی اور ریشہ دو ادد ابلی مکرونی ایک کپ پانپل ایک کپ کٹی شملا مرچ ایک ادد سویٹ کارن آدھا کپ میونیز آدھا کپ کریم آدھا کپ نمک تین چاہ تھائی چاہ کا چمچہ کالی مرچ تین چاہ تھائی چاہ کا چمچہ ترکیف ابلی اور ریشہ چکن بریسٹ ابلی مکرونی پانپل پانپل ایک کپ کٹی شملا مرچ ایک ادد سویٹ کارن آدھا کپ میونیز آدھا کپ کریم آدھا کپ نمک تین چاہ تھائی چاہ کا چمچہ کالی مرچ تین چاہ تھائی چاہ کا چمچہ ہوایین سیلڈ ککلی پہلے بنا لیں یہ ہم نے نیشل ایمیل پیک کریم کا پیکٹ کھولا یہ اور کیا مزہ آتا ہے اس کے ساتھ جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا کہ نیشل ایمیل پیک یوگرٹ کی کنسسٹنسی گاڑا پن اویلیبیلیٹی یعنی دستیابی پورے پاکستان میں ہر جگہ اور یہ کریم تو بہترین لا جاؤ اس سے بہتر کریم گاڑا پن اس کا نو میچ بازار میں کھولی کریم اب تو خیر ملتی نہیں ہے میں نے نہیں دیکھئے اگر مل بھی رہی نہ لیں اس کا سب سے بڑا کمال ہے تو یہ دیکھیں اتنا گاڑا پن کریم کا تو مجھے نہیں لگتا کہیں آپ کو اور ملے گا یہ پورا پیکٹ اس میں ہم نے ڈال دیا ساتھ میس میں ہم ڈالیں گے میونیس تقریبا چار سے پانچ کھانے کے چمچ یہ آگئی ساتھ میس میں آگا مکئی سویٹ کون یہ کوشش کی جگہ امپورٹری لینے لوکل تھوڑا زیادہ ابھی اچھا نہیں ہے یہ اس میں نناس آگیا تھوڑا سا لیمو کا رس تھوڑا سا نمک اور سکالی میرچ یہ ریشہ کیاوہ چکن اور ساتھ میس میں میکرونی پاسٹا الیبو ڈال دیں شیل ڈال دیں جون صاحب کو پسند یہ ڈالا اور تھوڑا سا میس کے اندر یہ مکس کر دیا شملا میرچ اور میں ذرا ان کو دے دوں گا بھائیوں کہاں اس کو ذرا کوکلی مکس کریں جلدی جلدی شابر 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 میں ذرا بریانی نکال لوں یہ رنج بریانی بھی تیار اور ہم نے سمپلی اس کو مکس کرنا ہے یہ آگیا اس کا چمچ مکس کرنا ہے بیٹا صرف ہاں جی یہ لے جی اس کو مکس کیا اور میں ذرا بلکہ اس کو ادھر لے آتا تاکہ جلدی سے اس کو ازمین ڈال دے باس آج کی ہماری تینوں ڈیش ریڈی ان کو خالی سرف کرنا ہے یہ ہیں صرف مکس کیا اور بس اس کے بعد سمپلی یہ نکالا نیا ہے بیٹا کیا ہو گیا ابھی تک مکسی ہو رہا ہے شابش تین دیر تھوڑا لگاتے ہیں جلدی رکھیں جلدی یہ نیچ اور بریانی آپ کو پتا ہے ویسے میں یہ روڈ شوز کرتا ہوں مختلف شہر ہو جاتا ہوں بریانی سارے فیرستے بھائی بچے تو پتہ نہیں مطلب ان کو کیا عشق ہو گیا بریانی سے بریانی کا نام آجائے کسی بھی قسم کیوں وہ بس تو وہ اس پہ فیدہ ہے ہر طرف اور پہلے تو ہر شروع میں یہ کراچی ٹپیکل آئیٹم سمجھا جاتا تھا اور یہی پہ لوگ زیادہ اس کو پسند کرتے تھے لیکن اب تو میں نے جہاں جہاں ٹریول کیا پاکستان میں لاہور اسلام آباد فیصل آباد چہاں جہاں جائیں سب بچے تو خاص طر بطب کوئی اور بات ہی نہیں کرتے فیوریٹ ڈیش بریانی باس اور یہ ہے بھی ایسی ڈیش کہ واقعی اس کا ایک دفعہ اگر آپ کو صحیح بریانی بن گئی تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کو اور ڈیشیں کم ہی کھائیں گے اور یہ بریانی عام طور پر بہت سارے گھروں میں تو یہ گھر مطلب مہینے ہفتے میں ایک دو دفعہ فکس آئیٹم ہے پھر اس کا فائدہ سب سے بڑا یہ خراب اب یہ آپ نے بنائی ہے سیلا باسمتی چاول میں ایسی سے نہیں بناتا باسمتی چاول میں کہ یہ باسمتی چاول میں یہ تھوڑی سی ذرا اگلے دن جو اگر بچ جائے تو یہ خراب ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا مطلب چاول گپ ہو جاتے سیلا میں فائدہ یہ کہ یہ چاول گپ نہیں ہوں گے میں ذرا اس کو تھوڑا سا پھیلا دوں یہ نچ یہ جو ڈرم سٹک ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اوپر ہی اس کے آتی ہے تو بہتر لگتی ہے جگہ میں اس کی تھوڑی سی کر لیتا ہوں صاف بس چھڑے اور یہ آگیا ہمارا ہوایین سیلرٹ مکس کیا تھوڑا سا مجھے ڈرائے لگ رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر ہم تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے ٹھیک ہے اگر آپ کو تھوڑا سا لگے کیونکہ چکن اس میں ڈالیا تھا چکن کی وجہ سے یہ تھوڑا سا اس کی پورنگ کنسسٹنسی نہیں بن رہی یہ لیں اب دیکھیں بہترین ہو گیا اس کو مکس کیا اور اس کے بعد اس کو ہم کر دیتے ہیں سرڑ ایک ڈش میں اور اوپر سے تھوڑا سا میں نے پائنپل انناس اور شملہ مرش نکال کے تھوڑی سی بچا کے رکھی ویے وہ اوپر اس کے گارنش کے طور پر ڈال دیں گے بس اور پرگرام کا ٹائم بھی ختم ہو گیا آپ سے لے دے جات انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے بیکنگ زندہ باد بہت ساری چیزیں تو جن لوگوں کو شوق خواتین حضرات جنہوں نے ریکویسٹ کی ریسیپیز وہ ہمارا اگلے ویگ ضرور دیکھیں گا اللہ حافظ